اسلام علیکم ویورس اندر کیا کیا شرائط ہیں کون کون اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے ہمیں نہیں ہم کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ ہوگا تو پورا ڈیٹیل کے اندر اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے اگر آپ لوگ بزنس وید علی کے اوپر پہلی دفاع ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بولے گا سو گائز یہ جو بینک الحبیب کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہے اسلامیک پلس سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا نام اب اس کے جو مین فیچرز ہیں اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروفیشنل 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 پروفیٹ ریٹس اون پریمین سیونگ اکاؤنٹ ہے جی نو انیشل ڈیپوزٹ آر منیم بیلس ریکوارمنٹ یہاں پہ کوئی بھی منیم بیلس کے ریکوارمنٹ نہیں ہے کہ جی اتنا بیلس اگر آپ کا ہوگا تو اس میں پروفیٹ بیلے گا جتنا بھی بیلس پڑھا ہوئے اس پہ آپ کو پروفیٹ دیا جائے گا پرفرٹ آپ کو جب ایوریز منتلی بیلست کے اوپر دیا جائے گا اور منتلی آپ کو دیا جاتا ہے اور ڈیابیٹ کارڈ کی آپ کو فری س Lion Destry دی جاتی ہے آپ کو ڈیابیٹ کارڈ فری دیا جاتا ہے پے پاک کا آپ کو اس لوہ فری سپلی میانٹری ڈیابیٹ کارڈ بھی آپ کو فری دیا جاتا ہے چیک بوک آپ کو فری دی جاتی ہے بنکل عبب کی موبائل اور نیٹ بیکنگ کی جو فزیلٹی ہے وہ فری ایف کاث دی جاتی ہے اس کے علاوہ ای سٹیٹمنٹ فری بینکرز چیک اور فری آن لین بینکنگ کی فسیلٹیز بھی آپ کو اس کے اندر دی جاتی ہیں اب اس کے اندر اگر پرافر ریٹ کی بات کریں تو یہاں پہ 8.03% سے پرافر ریٹ سے ٹاٹ ہوتا ہے اور جاتا ہے جی 14.25% کے ساتھ سے پار این ایم کے ساتھ سے یہ اپنی طرح اس کا واحد ایسا سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو سلیپ کی صورت میں پرافر ریٹ دیا جاتا ہے اگر آپ کی اماؤنٹ جا ہے وہ 1 روپے سے لے کے 10 لاکھ روپے تاکہ ہے تو 8.03% پرافر ہوگا اگر آپ کی رقم 10 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ کے درمیان ہوگی 9.28% پر این ایم کا اسی طرح اگر آپ کی رقم 25 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان ہے تو پھر آپ کو 10.53% اسی طرح اگر آپ کی اماؤنٹ 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان آتی ہے تو پھر آپ کو پرافر ملے گا 12.19% اسی طرح ایک کروڑ سے لے کے ڈھائی کروڑ تک بارہ شریعہ پینسٹھ اسی طرح بڑھتا بڑھتا اگر آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ پچاس کروڑ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے تو اس کو آپ کو پر چودہ اشاریہ پچیس پرسنٹ پر اینم کے حساب سے پرافٹ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ ایسے آپ کو پرافٹ دیا جاتا ہے میں اینم پہ آپ کو کلکولیٹ کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ جی کتنا بنتا ہے وہ پرافٹ تو یہاں پہ دیکھئے ڈاکومنٹس ریکوارمنٹ کے اندر اگر آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتے ہیں تو سین ایسے کی کپی لگے گی اس کے بعد ایک سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ایک اوپننگ اکاؤنٹ فارم ہوگا پارٹنرشپ لیٹر آر لیٹر ہیڈ سائن بائی پارٹنر اس کے لاب اگر آپ پارٹنر ہیں تو ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹس پارٹنر کے لیے ہیں فار کمپنی اکاؤنٹس یا پر انڈیویجنز کے لیے بھی وہ الائدہ ہوں گے تو یہاں پہ پارٹنرز کے لیے اکاؤنٹس پارٹنرشپ اکاؤنٹس پارٹنر کے لیے ڈاکومنٹس ہیں انڈیویجنز کے لیے یہاں پہ خاص ریکوارمنٹس نہیں ہیں صرف اور صرف آپ کے سین ایسے کی کپی اس کے بعد ایک اٹسٹڈ ریجسٹر سارٹیفکیٹ ایشو بائی ریجسٹر آر فرم ان کیس آف ریجسٹر فرم اگر آپ کی جو فرم ہے جس کے بہاف پہ آپ سیونگ اکاؤنٹ آوپن کروانا چاہتا ہے کیونکہ آپ نے بتانا تو کچھ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیونگ کا وہ کہاں سے آ رہا ہے تو اگر آپ کی وہ فرم جس کی بہاف پہ آپ اکاؤنٹ آوپن کروارے ہیں تو اگر وہ ریجسٹر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ریجسٹر ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد انٹین نمبر کی کاپی ہوگی وہ ویریفائیڈ ہوگی یاد رکھی یہ صرف اکاؤنٹ ان کے لیے ہوگا جو کہ ٹیکس پیر ہوں گے یعنی کہ فائلر ہوں گے اب یہاں پہ فار اگزمپل ہم پرافٹ ریٹ کی بات کر لیتے ہیں کیلکولیٹر میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں اگر مجھے مل جاتا ہے تو مل گیا جی فار اگزمپل آپ کی انویسمنٹ ہے جناب تقریبا تقریبا کر لیں کہ جی پچیس لاکھ ہے تیس لاکھ ہے فار اگزمپل کیونکہ دس لاکھ تاک تو آٹھ پرسنٹ پرافٹ ہے فار اگزمپل آپ لوگ پندرہ لاکھ روپے انویس کرتے ہیں پندرہ لاکھ روپے یہ دیکھیں جی پندرہ لاکھ روپے انویس کیے تو مل جاتا ہے پندرہ لاکھ کے اوپر نو اشاریہ اٹھائیس پرسنٹ ٹیک ہے جی ایک لاکھ انتالیس ہزار دوست روپے بنیں گے پرافٹ اس کے اوپر سلانہ اب اس کو آپ بارہ پر تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کا مہانہ بنے گا گیارہ ہزار چھ سر پے پندرہ لاکھ کے اوپر اس میں سے آپ کے فائلر کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹ جائے گا اب بنیں گے تقریباً دس ہزار پے تقریباً اٹھائیس پر ساٹھ دس ہزاری کر لیں یعنی کہ آپ کو پندرہ لاکھ کے اوپر دس ہزار پے مہانہ پرافٹ ملے گا سلانہ اگر آپ لوگ اس کو بارہ سے ملٹیپلائے کر لیں گے سلانہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کیاس پاس اس کا پرافٹ ریٹ بن جاتا ہے آئی ہاپ آپ کو ویڈیو اچھے لیں کیونکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز اور ڈیٹیل کے لیے بزنس ویڈالی کو سبسکرائب کرنا مت بولی کا بہت شکریہ